سلطان قبوس رحمت اللہ علیہ کو مساجد سے ایسی انوکھی محبت تھی کہ جس کے بعد عرب دنیا میں مساجد کو بڑے بڑے رکبے پہ اور خوبصورت انداز سے تعمیر کروانے کا شوق پیدا ہوا مسجد کے برامدوں میں بہت ہی شاندار کام ہوئے خاص بات یہ ہے کہ جو آپ یہ کالین دیکھ رہے ہیں یہ کالین ایک ہی ٹکڑے میں ہے اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے جو دروازے ہیں یعنی یہ بہت آپ کو بندوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا بڑا اس کا کیٹ ہے یہاں پہ ساتھ بچ چکے ہیں اور ابھی ہم جائیں گے سلطان قبوس موسک کاشف عدیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں آج ہے جی آپ کو لے کے چلیں پھر آگے جی بالکل اور سلطان قبوس موسک دہاتے ہیں اور وہاں پہ کچھ ڈیفرنٹ انفرومیشن ہے جو ابھی ہمیں کاشف بھائی نے دی وہ راستے میں چل کے اور وہاں پہنچ کے آپ کو دکھاتے ہیں آج ہے ساتھ دیارے غیر میں پاکستانی دوستوں کا مل جانا کسی نعمت سے کم نہیں کاشف عدیل بھائی نے نہ صرف ہمیں سلطان قبوس مسجد پہنچایا بلکہ اس کے متعلق بہت دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات دیں جو آگے چل کے آپ اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں یہ ہے مسکت میں سلطان قبوس مسجد سلطان قبوس کے نام کی مساجد آپ کو اس کے تمام بڑے شہروں میں ملی جاتی ہیں لیکن یہ یہاں کی سلطان قبوس مسجد ہے جس کے یہاں اس کی جو انٹرنس ہے بہت بڑی ہے اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے جو دروازے ہیں یعنی یہ بہت آپ کو بندوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا بڑا اس کا گیٹ ہے یہاں پہ تو یہ بتاتے ہیں کہ دس بجے تک کھلے رہتے ہیں اور اس کے بعد یہ مسجد کو بند کر دیا جاتا ہے مسجد کا فرش ہو دیواریں یا پھر اس کے ستون ہر جگہ پہ فن تحمیر کے شہکار نظر آتے ہیں مسجد کے برامدوں میں بہت ہی شاندار کام ہوئے سب سے پہلے تو آپ ذرا چھت دیکھئے پوری لائٹ نہیں ہے لیکن چھت پہ بھی بہت نفاست کے ساتھ کام ہوا ہے اور اس کے دیواروں کے اوپر آپ دیکھیں لیجئے یہ ایرانی سٹائل میں پتھر لگا ہے اس کے اندر جو گلوب لگے ہیں بتا رہے تھے کہ یہاں پہ فرانس نے بھی کچھ سپیشل گفٹ کیا تھا جو اس مسجد کے اندر ہے وہ چل کے آپ کو دکھائیں گے تو یہ ہر طرف سے اس کے برامدے بلکل ایسے نظر آتے ہیں یہ وضو کے لیے جگہ آگے واشومز ہیں اور اس طرف یہ مسجد ہے یہاں پہ مسجد کا مرکزی دروازہ ہے اور اسی سے ابھی لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں ہم انشاءاللہ عشاء کی نماز ادا کریں گے یہاں پہ اور آپ کو اس خوبصورت مسجد کی زیارت کروائیں گے ماشاءاللہ تبارک اللہ کیا کہنے اللہ مفتح لیابا برحمتک ماشاءاللہ 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 اب یہ اتنے بڑے پلر پہلے نہیں دیکھے میں نے اس کے یہ جو گلوب ہیں ان کے متعلق بتا رہے تھے کہ یہ فرانس نے تحفے کے طور پر دیئے تھے غالباً اور یہاں جو سب سے خاص بات آپ کو دکھانی ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں لیکن اس کے پہلے دروازے آپ کو مسجد کے دکھاتا ہوں ماشاءاللہ یہاں بھی بہت خوبصورت کام ہوا ہے یہ نماز کے اوقات یہاں پہ چل رہے ہیں اور اب آئیے آپ اس مسجد کو ذرا دیکھئے اور اس مسجد میں بیچھے ہوئے اس کالین کو بھی دیکھئے یہ کتنی بڑی موسک ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس میں بن ہوئے ان رہداریوں سے اور جو پلرز ہیں ان سے خاص بات یہ ہے کہ جو آپ یہ کالین دیکھ رہے ہیں یہ کالین ایک ہی ٹکڑے میں ہے ایک ہی ٹکڑے میں یہ کالین بنایا گیا اور اس کی بنت جو ہے یہیں اسی مسجد میں ہوئی بتایا جاتا ہے کہ ہزاروں خواتین یہاں اس مسجد میں بیٹھ کے اس پہ کام کرتی رہیں اور اس کی بنت انہی کے ہاتھ ہوئیں اور اسی وجہ سے یہ سارا کالین ایک ہی پیس ہے اس میں یہ نہیں ایک پیس جوڑ کے بنایا گیا ہو یہ ایک پیس بنانا تھا اس لیے اس میں انہوں نے یہ رکھا کہ خواتین کو یہاں بلوایا اور پھر یہاں پہ پہلے ہی اس کا سارے مٹیریل کو بچھا دیا گیا اور وہ ایک طریقے سے اس کالین کو بناتی چلی گئی اس کی چھت بھی آپ کو دکھا دوں یہ اس کا جو مین گمبد ہے اوپر اس کے نیچے یار یہ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ اب ذرا اس کو زومن کرتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت ہے ماشاءاللہ اس کی اتنا ڈیٹیل کے ساتھ کام ہوا ہے جو جگہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان ساری جگہوں میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ کام ہوا ہے سلطان قبوس رحمت اللہ علیہ امان کے سابق حکمران تھے جو کچھ سال پہلے وفات پا گئے اور اب ان کی جگہ حیثم بن تارک امان کے سربراہ ہیں سلطان قبوس رحمت اللہ علیہ کو مساجد سے ایسی انوکھی محبت تھی کہ جس کے بعد عرب دنیا میں مساجد کو بڑے بڑے رکبے پہ اور خوبصورت انداز سے تعمیر کروانے کا شوق پیدا ہوا آج تو آپ دبائی اور قطر سعودی عربیہ میں بہت ساری مساجد دیکھتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ جس وقت یہ سلطان قبوس مسجد تعمیر ہوئی تھی دوہدار ایک کے اندر تب یہ بیت المقدس کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ اہم مسجد سمجھے جاتی تھی کیونکہ یہ اپنے رکبے اور خوبصورت فن تعمیر کی وجہ سے بہت زیادہ مقبول تھی آپ کو اس کے کالین کی کہانی بتائی کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا کالین تھا کسی مسجد کے اندر جو ایک ہی ٹکڑے پہ مشتمل تھا اس کے بعد امارات اور قطر نے اس آئیڈیا کو کاپی کیا اور پھر اس کے بعد اپنی مساجد میں اس سے بڑی ماہر تصور کی جاتی ہیں ان کی خدمات بھی یہاں پہ لی گئیں وہ خواتین یہاں آئیں اور یہیں بیٹھ کے اس پورے کالین کے ٹکڑے کو بنایا اسی وجہ سے یہ ایک ٹکڑے میں ہی مکمل ہو پایا ہے سلطان قابوس رحمت اللہ نہ صرف خود بلکہ ان کو شاید یہ چیز والدین سے ملی تھی کہ ان کے والدین بھی مساجد سے بڑی محبت کرنے والے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ مسکت کے اندر مسکت کی دوسری بڑی مسجد سلطان قابوس کی مرحومہ والدہ کے نام پہ ہے جو انہوں نے اسی شوق سے بنائی تھی کہ اللہ کا گھر ہو اور اس میں بڑی تعداد میں مسلمان اکٹھے ہو سکے یہ مسجد جس جگہ آپ کھڑے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً چار ہزار چھے سو مربع میٹر کے رقبے پہ ہے اور صرف اس کے اندر بیس ہزار نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے سہنوں کی بات کریں تو وہاں کے رات کا نظارہ اور اس کا لطف اپنا ہی ہے اللہ رب العزت سلطان قابوس رحمت اللہ کی قبر پہ رحمت کرے اور وہ تمام لوگ جو مسجدوں سے اس طرح محبت کرنے والے ہیں اللہ ان کی دنیا اور آخرت آباد کرے اور سلطان قابوس ہی تھے جنہوں نے جب یہ مسجد بنائی تو پھر اس کے بعد عرب کے اندر بڑی بڑی مساجد اور خوبصورت مساجد بنانے کا ایک ایسا ٹرن چلا کہ آج ما شاءاللہ آپ ایک مسجد دیکھیں تو آپ کو دوسری بھول جاتی ہے اور امارات سمیت یورپ کے اندر بھی ایسی بڑی بڑی اور خوبصورت مساجد بنائی جاتی ہیں جس کا کریڈٹ اگر میں سمجھوں تو وہ سلطان کابوس کی محنت کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس پہ اپنا شوق دکھایا اور پھر حکمرانوں نے اس چیز کو اپنایا آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور اس کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں سلطان کابوس رحمت اللہ علیہ کے لیے کوئی ایک جملہ اپنے دل سے ضرور لکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں امان کی کسی اور خوبصورتی کسی اور کلچر یا معلومات کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ